بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے صرف ڈاکومنٹس ارینج کرنے ہیں سکسٹی یورو فیس پی کرنی ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو بیلجیم کا ویزا مل جائے گا تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے درہاست یہ ہی ہے کہ ویڈیو میری پساند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں تاکہ یہ جو انفرمیشن میں شیئر کرتا ہوں آپ بھائیوں سے وہ جن کو ان کی ضرورت ہے ان سب تک یہ انفرمیشن بہ آسانی سے پہنچ سکے تو چلتے ہیں فرینڈز ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے فرینڈز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے فرینڈز سب سے پہلے آپ کو پہلے نمبر پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپوائنمنٹ آپ نے لینی ہے وی ای 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 س گلوبل کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے آپ نے اون لائن اپوائنمنٹ لینی ہے ایک ای 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 ا تو اس ای میل کو آپ نے پرینٹ آؤٹ کر لینا ہے اور پرینٹ آؤٹ کر کے سیو کر رکھ لینا ہے اپنے پاس اس کی آپ کو ضرورت پرے گی فائل ڈاکومنٹیشن میں تو چوتھے نمبر پہ آپ نے جس دن کی آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو رینج کی ہوں گے وہ سب ڈاکومنٹس لے کے اپنی فائل اپنے ساتھ لے کے VFS سینٹر چلے جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے 60 یورو جو فیس ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہے آپ کے بائیومیٹک ہوں گے آپ کے فیچرز لے جائیں گی اور آپ کو جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس کرنے کے بعد بتا دیا جائے گا کہ آپ کا کتنے دن میں امبیسی کی طرف سے ریپلائی آ جاتا ہے دو پرینڈز امبیسی 20 دن سے 30 دن کے اندر اندر جو ہے ریپلائی دے دیتی ہے آپ کو زیادہ ٹائم ویڈ نہیں کرنا پڑتا اور 95 سے 98% تک چانسز ہوتے ہیں ویڈا پروو ہونے کے تو فرینڈز اب آپ کو بتا دوں ڈاکومنٹ اینشن آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ نے فائل تیار کرنی ہے تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے فرینڈز سب سے پہلے تو جو آپ کو چاہیے آپ کا پاسپورٹ ہے اور وہ 6 منتھ ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس اپنے جتنے بھی پاسپورٹ پرانے پاسپورٹ ہوں گے وہ پاسپورٹ کی فوٹوکاپیاں کروانی ہے اور ان پاسپورٹ کے اوپر آپ کے کون کون سے ویزے لگے ہوئے ہیں یا آپ نے کون کون سی کونٹریز میں ویزر کیا ہوا ہے ان جو ایمیرگیشن سٹیمپس لگی ہوتی ہیں ان کی فوٹوکاپیاں کروانی نہیں ہیں وہ بھی اپنے فائل میں لگانی ہے اس کے بعد فرینڈز آپ کو چاہیے دوسرے نمبر پر فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ایف فارسی جو آپ کو نادرہ سینٹر سے آسانی سے مل جائے گا تیسرے نمبر پر فرینڈز آپ کو چاہیے ہوتل ریزرویشن اس کے بعد فلائٹ ریزرویشن چاہیے آپ کو اس کے بعد فرینڈز آپ کو چاہیے انشورنس انشورنس جو ہے وہ آپ کو جو امبیسی کی طرف سے یا یورپین یونین کی طرف سے اپرووڈ جو کمپنیز ہیں انشورنس کی انشورنس لینی ہے انشورنس آپ کو تیس ہزار یورو تک جو آپ کو چاہیے یہ انشورنس تو آپ جب اونلین دیکھیں گے بیلجیم امبیسی کی ویب سیٹ پر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کون کون سی اپرووڈ کمپنیز ہیں انشورنس کی اور ان کے اڈریسز کیا ہیں ان کے فون نمبر کیا ہیں وہ سب وہاں سے مل جائے گا اس کے بعد فرینڈز آپ کو چاہیے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو 6 مانت ویلیڈ ہونے چاہیے 6 مانت ویلیڈ بینک سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو چاہیے بینک کا جو مینٹینس پیپر ہوتا ہے آپ کو مینٹینس پیپر آپ نے وہ بھی ساتھ لازمی لگانا ہے اس کے بعد اگر آپ کہیں جواب کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے اپنے جو آپ کی سیلری سلیپس ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک سال کی چاہیے 12 مہینے کی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بینک کارڈ ہے ATM کارڈ وہ آپ کو ان کی فوٹو کا بھی آپ نے کروانی ہے اور وہ بھی ساتھ لگا لینی ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر آپ کی پروپٹی ہے کہیں بھی آپ کی کوئی پروپٹی یا آپ کوئی اون لین بزنس کرتے ہیں آپ نے وہ بھی documentation ساتھ اٹیج کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے FBR جو ہے FBR کا جو آپ نے پیپر ہے وہ بھی ساتھ لگانا ہے اور دو سال کی تیکس ریٹرن بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے اس کے علاوہ آپ کو فرینڈز جو لاسٹ میں سب سے ضروری چیز ہے وہ چاہیے آپ کو invitation letter جو آپ کو بیلجیم میں سے اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے وہ بیج سکتا ہے یا وہاں پہ آپ کا کوئی دوست رشتے دار ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو وہاں پہ جو tourist companies ہیں وہ آپ جو ہے نا ان سے لے سکتے ہیں آپ آن لین جب بیلجیم بیسی کی ویب سیٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی companies tourist companies سے جو registered ہیں تو ان سے بھی آپ یہ مگوا سکتے ہیں تو فرینڈز یہ document سے یہ آپ نے اپنی file میں attach کرنے ہیں اور attach کر کے آپ نے submit کر دینے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بیس سے تیس دن کے اندر اندر ایک منت میں آپ کا ویزا جو ہے وہ انشاءاللہ approve ہو کے آ جائے گا اس کے 98% چارنسز ہوتے ہیں ویزا لگنے کے تو فرینڈز بیلجیم جو country ہے وہ ایک شینجن country ہے European country ہے شینجن country ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میں یورپیان یورپ چلا جاؤں شینجن country کا ویزا مجھے مل جائے تو یہ بہت ہی اچھا جو موقع ہے اور information آپ کے ساتھ share کر دی ہے فرینڈز آپ کو اگر کسی بھی قسم کی کسی country کی information چاہیے تو مجھے comment کر کے بتا سکتے ہیں یا اگر آپ کو کسی اور قسم کی سعودیہ دوبائی یعنی میڈیلیسٹ میں سے بھی کسی قسم کی information چاہیے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں میں آپ کے لئے لکھے آتا رہتا ہوں ہر طرح کی information تو دیکھتے رہیے میرا youtube chanel easy world info chanel کو subscribe کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں اجازت دیں آپ کا بھائی رئیس علی اللہ حافظ